صدقہ خیرات صرف کس کے لیے ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے پھر تو وہ چونکہ غیر اللہ کے لیے ہے وہ حرام ہے اس کا کھانا بالکل ناجائز ہے اور اگر کسی نے حضرت حسین کو ثواب پہنچانے کے لیے یہ کام کیا ہے آئی بات سون میں مقصد اللہ کی رضا ہے نیت یہ ہے کہ حضرت حسین کو اس صدقے کا ثواب پہنچ جائے تو یہ عمل بدت ہے مگر اس سے وہ کھانا حرام بولو بھائی نہیں ہوتا قبول کرنا غلط ہے کیونکہ اس سے بدت کی تائید ہو رہی ہے مگر وہ کھانا حرام نہیں ہوتا کھانا وہ جائز ہے اس کو پھیکے نہیں کھا لیں میرے گھر نہ بھیجیں خود کھا لیں آپ اسے یہی مسئلہ ربی الاول کے حلووں کا بھی یہی مسئلہ ہے گیاروی شریف کا بھی یہی ہے کہ اگر کسی نے گیاروی شریف حضرت گیلانی رحمت اللہ علیہ کو ثواب پہنچانے کے لیے گیاروی نکالی ہے تو ثواب تو کسی کو بھی پہنچائے جا سکتا ہے لیکن چونکہ وہ اس کو ضروری سمجھ رہے ہیں یا افضل سمجھ رہے ہیں اور دن متعین کر لیا تو یہ بدت تو ہے لہذا اس گیاروی شریف کے حلوے کو قبول نہ کریں بدت کی تائید ہے اور اگر پھٹے بازی گندے شاہے لڑائی جھگڑا ہے محلے داری بھی کرنی ہے لوگ کہتے ہیں مولی صاحب تمہیں تو محلے داری کرنی نہیں ہوتی آپ لوگ تو مسجد سے آئے نگل لیے پدل گلی سے ہم تو محلے داری بھی کرنی ہوتی ہے تو اگر ڈر ہے کہ نفرتیں پھیلیں گی تو قبول کر لیں لیکن محبت سے اس کو سمجھا دیں اور جب قبول کر لیا تو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو کھا لیں رزق ہے وہ لیکن اگر کسی نے نیاز نکالی حضرت گیلانی کو خوش کرنے کے لیے کہ اس سے ان کا قرب حاصل ہوگا وہ خوش ہوں گے ان کی رضا مقصد ہے تو پھر یہ کیا ہے شرک ہے کیونکہ صدقات و خیرات صرف اور صرف جانور کا حلال کرنا صرف اللہ کے لیے صدقات یہ عبادت جدنی بھی ہیں وہ صرف کس کے لیے ہوتی ہیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں سمجھ رہے ہو بات تو پھر اگر غیر اللہ کے لیے ہے پھر یہ نظر لغیر اللہ ہے یہ حرام ہے ناپاک ہے نجس ہے پھر ایسی صورت میں آپ اس کو نہیں کھا سکتے کیا پوچھ رہے ہیں آپ ہاں یہ بڑا سوال اب آپ جس طرح بور رہے ہیں کہ آپ نے تو بجائے فائدے کے ہمیں اور کنفیوز کر دیا پتہ کیسے چلے گا کہ یار یہ یہ کیا ہے تو پتہ ایسے چلے گا اس سے پوچھ لو اس سے پوچھ لو بھائی یہ کیا ہے یہ کیوں لارہے ہو تو بتاتے یار یہ حضرت حسین کی یاد میں ہے تو آپ بولو حضرت حسین کی یاد کیا کہ میں مطلب ہے ان کو سواب پہنچانے کیوں کہتے ہیں سواب پہنچانے کیا دوتی بولو یار غلط ہے بیدہ تہہ لیکن بسم اللہ مسئلہ بعض لوگ پھر دینداروں سے نفرت کرتے ہیں اس نے تو پورا بیان بھی سنا ہوگا نا بہت سو بیچاروں میں جہالت بھی ہوتی ان کو پتہ نہیں ہوتا لڑے نہیں کسی سے محبت سے انکار کرتے ہیں ہم لوگ حلوے مانڈے والے نہیں میرے گھر تو پہلے اب تو یہ چیزیں آتی نہیں ہیں لیکن لوگوں نے جائز چیزیں چھوڑنا بھی بھیج دی ہیں تو بھائی میں نے حلوے مانڈوں کا انکار کیا ہے عید پہ عید پہ عید الفطر کا دن کتنا مبارک ہوتا ہے اس میں تو ایک دوسرے کے ہاں کچھ لے جا رہے ہیں میں پاکستان کا واحد امام ہوں جس کے ہاں عید الفطر کے دن بھی کچھ نہیں آتا میں اللہ کا شکر ہے کھانے پینے کا بھوکا نہیں والحمدللہ مجھے اللہ نے بہت رز دیا ایک دن میں نے اپنی خاص دوست سے پوچھا میں نے کہا یار عید کے دن تو امام کو تو لوگ تھوڑا سا پوچھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اللہ نے مجھے بہت دیا ہے لیکن اتنا بھی پھیکا نہیں ہونا چاہیے پبلک کو کہ امام سے اتنی عقیدت تو ہوتی ہے عید بقرہ عید میں تو اڑاس فڑاس لوگ امام صاحب کے گھر کوئی بریانی شریعانی میں نے کہا مجھے شوق نہیں ہے کوئی بریانی شریعانی کہ لیکن مجھے لوگوں کے اس ایٹیٹیوٹ پہ تاجب ہوتا ہے کہ مجھے دس سال ہو گئے تو عید پہ تو کچھ بھیج دو تو ان صاحب نے مجھے کہا اسی محلے کے انہوں نے کہا اصل میں لوگ ایسا نہیں ہے کہ آپ سے نفرت کرتے ہیں آپ نے بیانات اس قسم کے کیے ہوئے ہیں کھانے پینے کے بارے میں کہ لوگ ڈرتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں ڈرتے ہیں بھیج دیا تو ایسا نہیں ہو کہ وہیں سے واپس کرنے ہی ہے اتنا سخت آپ نے اس میں موقع پہ اختیار کیا ہے تو میں نے کہا وہ تو حلوے مانڈوں کے بارے میں اختیار کیا ہے تو خیر عید پہ اب امید ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک لیکن نہ بھیجیں آپ لوگ محبت بس زبان سے اظہار کرنے میں ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ میرے بیانات اس بارے میں ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نفس حدیعے کے ہی خلاف ہیں ان کو حدیعہ دیا تو میں تھپڑ نہ مار دیں کھیچ کے تو ایسا ایٹڈ میں نے کہا اچھا ہے یہی رہنے دو اس سے ایک تھوڑی سی لوگوں میں عزت رہے گی کہ لوگ سمجھتے ہیں سینگ ہے نہیں مگر ٹکر مارتے ہیں یہ تو یہ اس لیے ہم نے سخ موقف اختیار کیا ہے کہ لوگ امام کو کی توہین کرتے ہیں اب ایک صاحب کے اببہ کا انتقال ہو گیا ہر جمعرات کو میرے گھر کوفتے انڈے آلو اور کوفتے لے کر آ رہے ہیں ہم تو جمعراتی مولوی ہیں نہیں مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ آج جمعرات ہے میں نے کہا چلو بچارہ عقیدت محبت میں لا رہا ہے تو میں رکھ لیتا تھا گھر والے انہیں پھر جمعرات کو ہونے لگا تو گھر والوں نے جمعرات کو رات کو کھانا پکانا ہی چھوڑ دیا انہیں کہا یار جب آئی جاتا ہے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اللہ دے رہا ہے بچارہ ہے بھی عقیدت محبت میرا نمازی تھا کوفتوں کوپٹائٹ قسم کا بڑا مزیدار سالہ نارہ ایک دن مجھے خیال ہوا تھی یار کچھ دن پہلے ان کے اببہ کا بھی انتقال ہوا ہے اور یہ جمعرات بھی ہیں ایسا تو نہیں اببہ کے ثواب کے لیے مجھے کھلا رہے ہوں میں نے ان سے پوچھا یہ آپ اپنے اببہ کو ثواب پہنچانے کے لیے مجھے کھلا رہے ہیں انہوں نے کہا جی میں نے کہا یار آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ آپ کے دادا کا جب انتقال ہوا تھا تو آپ نے اپنے اببہ کو کبھی گفت دیا یا کھانا کھلایا تو اس لیے کھلایا نا کہ وہ آپ کے اببہ ہیں اگر اببہ کو کسی دن آپ نے کھلایا اببہ پوچھے بیٹا کیوں کھلا رہے ہو آپ کے اببہ دادا کا انتقال ہوا ہے ان کے ثواب کے لیے آپ کو کھلا رہے ہو اببہ کو غصہ آئے گا کیا نہیں آئے گا وہ بھائی اببہ کو جو کھلایا جاتا ہے اس لیے نہیں کہ دادا کی موت واقع ہو گئی اببہ کو اس لیے کھلایا جاتا ہے کہ وہ اببہ ہیں نہیں ہا نہیں بات سمجھ میں آپ اپنی منگیتر کو ایزی لوڈ کرا رہے ہو پانسو کا وہ کہے بھی کیوں کرا رہے ہو اصل جواب یہ کہ بھائی اول تو غلط ہے یہ ایزی لوڈ نہ کرا رہے کریں لیکن جو آج کل پرف چل رہا ہے آپ کیا کہو گے بھائی ایک تعلق ہے ایک محبت ہے میں چاہتا ہوں یہ رشتہ نہ ٹوٹے یہ کہو گے نا اگر آپ نے کہا میری چونکہ دادی کا انتقال ہوا ہے تو چونکہ ان کو سواب پہنچانے کے لیے کوئی غریب مسکین بھیکاری ملنی رہا تھا تو میں نے کہا تم ہی ہو غریب تو چلو میں تمہیں پانچ پانسو ربائے کا بیلنس لوڈ کرا لوں اس کو غصہ آئے گا کی نہیں آئے گا اگر اس میں غیرت ہوگی تو غصہ آئے گا تو یاد رکھو جس کو عزتدار میں نہیں کہنا میں عزتدار ہوں لیکن جس کو آپ عزتدار سمجھتے ہو اس کو حدیعہ دیا جاتا ہے اس پہ صدقہ نہیں کیا جاتا سواب پہنچانے کے لیے نہیں حدیعہ دیا جاتا ہے اس کے اکرام کے لیے اس سے محبت بڑھانے کے لیے اس سے تعلق بڑھانے کے لیے